اسلام علیکم ناظرین حقائق وید احسان بھٹالبی میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا جابید اور آج کے ہمارے ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کیجئے اور بیل کا بٹن دیو پیس کیجئے گا تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو دیکھ سکیں آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی ایک زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے انبیاء اکرام خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پاک اور اصحابہ اکرام کی شام میں گستافیر ہر لحاظ سے قابل مجمد ہے جیسا کہ حالیت دنوں میں ہونے والے نورویہ کے واقعے میں یہ سب ہمارے تمام عالم اسلام کے لیے قابل تشویش بات ہے اور تمام عالم اسلام میں شدید اور مغصر کی لہت ہوئی ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں قابل اکرام علامہ تاہر عباس علیہ السلام موجود ہیں جو کہ ایک عالم دین ہیں موٹیویشنل سپیکر ہیں اور بین المذاہید پر گہری نظر رکھتے ہیں مولان صاحب ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ نورویہ میں ہونے والے باقیوں کے پناظر میں آپ کیا کہیں گے ناظرین محترم سورہ مبارکہ ناس تیس میں پارے کی معروف آیا نزیدہ جو کہ جس چاروں کل میں جو اس کا شمار ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ کی جتنی بھی ابتدائی آیات ہیں وہ میں نے ساری جان بوجھ کر چھوڑ دی ہیں کیونکہ دامنے بقت میں اتنی گلائش نہیں ہوتی کہ طویل گفتگو کی جا سکے موقع کی اور علمان کی مناسبت سے میں نے اس سورہ کی جو بالکل آخری آیت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لئے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب تو ان سے کہہ دے لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَدِينَ یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عقیدہ بتایا کفار و مشرقین کو یہی دین میرے لئے محترم ہے ابھی جو محترمہ نے سوال کیا قرآن حکیم کی جو توہین کی گئی ہے ناروے میں تو میں اس پروگرام کے توصل سے جہاں جہاں تک میری یہ آواز جائے یہ پیغام پہنچانا شاہتا ہوں محترم سننے والوں کے لئے کہ آسمانی صحیفوں کی توہین ہو مقدس ہستیوں کی توہین ہو جن میں انبیاء اکرام ہو خصوصاً رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا اہلِ بیعتِ اتحار کی کوئی محترم ہستی ہوں یا صحابہ اکرام میں سے کسی محترم شخصیت کی توہین کی جائے یہ کسی صورت بھی روا نہیں ہے جبکہ سورہ آلِ عمران میں قرآن نے واضح طور پر مختصر الفاظ میں فرمایا لا اکرہا فدین یہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے وہ بھی میں نے مختصر آیت کا انتخاب کیا لا اکرہا فدین دین میں کوئی جبر نہیں جو جس مذہب کا فالور ہے وہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے اپنے مذہب کے مطابق اپنی جو مذہبی رسومات ہیں ان کو ادا کر سکتا ہے اسی طرح جو اسلام کے فالور ہیں وہ اسلام اسلامی احکامات کے مطابق اپنے اسلامی رسومات کو ادا کریں گے تو قرآن حکیم کی توہین کا جو واقعہ یورپ میں اس وقت رونما ہوا ناروے میں جو ہوا ہے تو اس حوالے سے جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں پوری دنیا کے کونے کونے میں تو ہر مسلمان کا جو دل ہے وہ شکستہ ہو گیا ہے اس حرکت کی وجہ سے یہ جو نازیبہ حرکت کی گئی ہے قرآن حکیم کی شان میں گستاہی کی گئی اور قرآن حکیم کو جلانے کی ایک کبی حرکت کی گئی جس کو ہم اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر اس قسم کی حرکت ہو تو ہم اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں یہ آزادیہ ابھی شاید مجھ سے سوال بھی کیا جائے لیکن میں صرف دو لفظوں میں اس بات کو کانکلوڈ کروں گا تاکہ یہ پھر پراپر مجھ سے کوئیسٹن اگر کریں تو میں اس کے بارے میں پھر جی بلکل ہم جانا چاہیں گے کہ آزادیہ رائے کی آرمی کیا مذاہب مقدس صحائف مقدس شخصیات کی تومی جائز ہے ریسٹ میں مغرب میں آزادیہ رائے جو ایکسپریشن آف فریڈم کا بڑا شور کیا جاتا ہے تو اپنے اس پیغام کے وسیلے سے یہ میں بات پہنچانا چاہتا ہوں مغرب زیادہ سوچ کہ لوگوں کو کہ آزادیہ رائے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے مذہب کی توہین کریں خصوصاً اسلام کی مقدس شخصیات کی اسلام کی مقدس ہستیوں کی توہین کی جائے یا آسمانی کتابوں میں سے خصوصاً پران حکیم کی توہین کی جائے یہ ہرگز ہرگز ازادیہ رائے پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا کوئی آپ کا ایسا کور کوئی آپ کا ایسا فیل جس کو آپ ازادیہ رائے کا نام دے کر کسی دوسرے کے دل ازاری ہو یہ کبھی بھی ازادیہ رائے کی انوان پر یہ پورا نہیں جائے اس کے بارے میں ہم اور آپ سے یہ جانا چاہیں گے مران صاحب کہ کیا ایسا ہے کہ انسان کو اپنے دین کے تحت ہی اگر دیکھا جائے تو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے مذہب پر کوئی سوال کر سکے یا کسی اس قسم کی توہین کا حامل ہو جی میں آپ کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں مفتر ماں بات یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آزادی رائے کسی کی توہین کی اجازت نہیں دیتا ایکسپریشن آفریڈم is a separate thing and ریلیجن is the another thing دونوں چیزیں مختلف ہیں آزادی رائے مختلف چیز ہیں اور مذہب کی پیروی کرنا ایک الگ چیز ہے ابھی آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز ناروے میں ہونے والے ایک جس میں قرآن حکیم کی توہین کی گئی واقع سے کیا ہے میں یہاں پر ناظرین کی توجہ ایک اور واقعے کی طرف بھی دلانا چاہوں گا ابھی کچھ دن پہلے سندھ میں ایک واقعہ رون ماہ ہوا ہے جس میں بارمے امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی شان میں گستاہی کی گئی ہے ایک شخص نے گستاہی کی امام مہدی علیہ السلام کی شان میں اس کو اس کے کیفرک کردار تک پہنچا دیا گیا ہے اسے جیل تک پہنچا دیا گیا ہے لیکن کیا عالم اسلام میں اس طرح کے واقعات رون ماہ ہوتے رہیں گے یہ ان واقعات کی روک تھام کرنی چاہیے یہ اہلِ بیعتِ اتحار کے بارے میں کیا ان لوگوں نے پیغمبر اسلام کی زبانِ اقدسِ احادیث کو نہیں سنا کیا قرآنِ حکیم میں اہلِ بیعتِ اتحار کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ہیں کیا وہ آیات ان لوگوں تک نہیں پہنچیں کیا قرآنِ حکیم کی سورہ بکرہ میں خلاقِ عالم نے اس گھرانے کی شان میں آیا امامت کا نظر نہیں کیا جس میں پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا کیا خلاقِ عالم نے قرآنِ حکیم میں اہلِ بیعتِ کی مبدد کو قرآنِ حکیم میں عالمِ اسلام پر باجب قرار نہیں دیا ان الفاظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ان لوگوں تک سورہ آلِ عمران کی وہ آیت نہیں پہنچیں جس میں خلاقِ عالم نے اہلِ بیعتِ اتحار کو تمام انسانیت سے افضل قرار دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَاقِ مَا جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُواْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ نِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کیا قرآنِ حکیم نے ان کی سخاوت کا ذکر نہیں فرمایا ان الفاظ میں سورہ دہر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَتْمَيُونَ التَّعَامَ عَلَىٰ عُبَّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِیرًا کیا خلاقِ عالم نے قرآنِ حکیم میں ان کی وراست کا ذکر سورہ فاطر میں نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثُمَّ اَوْ رَسْنَ الْكِطَابَ الَّذِينَ اَسْتَفَائِنَا مِنْ عِبَادِنَا کیا پروردگارِ عالم نے سورہ مائدہ میں ان کی امامت اور ولایت پر اپنے دین کا خادمہ نہیں فرمایا ان الفاظ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلْ يَوْمَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ نِعْمَتِ کیا اس پر یہ جتنی آیات میں نے آتی خدمت میں پیش کی پورے عالم اسلام کا تمام مکاتبہ فکر کا اس پر اتفاق اجماع ہے کہ یہ تمام آیات اہلِ بیعتِ اطحار کی شان میں نازل ہوئیں تو میں اپنے محترم سننے والوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس قرآن حکیم میں جن خستیوں کے بارے میں اتنی آیات نازل ہوئی ہوں تو کیا عالم اسلام کا تو اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ یہی وہ امام مہدی علیہ السلام ہے کہ جن کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو اب جو لوگ توہین امام مہدی کرتے ہیں تو کیا انہوں نے توہین ایسیٰ علیہ السلام نہیں کی کیا انہوں نے توہین موسیٰ علیہ السلام نہیں کی کیا انہوں نے توہین ابراہیم علیہ السلام نہیں کی کیا انہوں نے توہین نو علیہ السلام نہیں کی کیا انہوں نے توہین آدم علیہ السلام نہیں کی کیا انہوں نے توہین محمد مصطفیٰ علیہ السلام نہیں کی جس نے ایک اللہ کے ولی کی توہین کی تو یوں ہوا کہ اس نے تمام اولیاء اللہ کی توہین اس تیغام کے ساتھ کہ ایک دوسرے کے مذاہب کا اکران ہمیشہ ملنی سے فاتح رکھئے چاہت چاہیں گے دیکھتے رہیے حقائق وجہ ساندھ آئیے